ملکم بیک ٹو میر چنال اور آج سپر موم آئی وی ہے وینگ وینگ اور یہ ہمارے ڈی اچر میں موجود ہے اور ہم یہاں پہ جو ہاں پہ ہوت کورٹ کیلئی آتا ہیں ہوت کورٹ کی جو ڈش آج کل بہت زیادہ ان ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو پسند ہی نہیں آ رہی ہے اور بہت سے لوگوں کو اس لئے پسند نہیں آ رہی ہے کیونکہ آپ کو بنانا ہی نہیں آتا ہے وہ کے پاس اس دنے سے ماز Blaze ا transit آپ کو اصلیا پاس یہ وقت نئس ساتھ سے لوگوگو کس طرح سے بناتے ہیں آپ لوگ صاحب چیزیں ایک سار کر دیتے ہیں آپ کو ٹیس پیس لگتا ہے وہ لیکن اس کو صحیح بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم آج آپ کو دکھائیں گے اپنے بلوگ میں جو کہ ہمارے ساتھ یہ فات خان محجود ہے اور فات خان کو یہ چیزیں پتہ نہیں پسند ہیں کہ نہیں لیکن اگر مزنا بناتی ہے تو مزنا کی ریسپی کے حساب سے یہ ہمیں کیسا لگتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں نہیں تو یہ اسپیشلی ریسپی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں مسالہ ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں اس کو مکسنگ کیسے کرنی ہے کیا کیا چیزیں اچھی ہے جو مزیدار ہے اور ایک سپیشلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے انڈور بھی ہے اور آؤٹڈور بھی ہے ہم آؤٹڈور اس لیے بیٹھے کیونکہ مزنا نے ہم سے بولا کہ یہ ہوت پر جب پکرا ہوتا ہے تو جو دھوا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو آؤٹڈور میں ہی اچھا رہے گا کمفرڈبل رہے گا اس لیے ہم آؤٹڈور بیٹھے ہیں اور موس ہم بھی اچھا رہا ہے رات کے ٹائم پر تو چلیں ہمارا ہوت پوٹ کا ہم آؤٹڈور کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا ہوں ہمارے پاس ہی ہم نے تین سپائسی ہم نے تین ہوت پوٹ سمگا لیا ہے مسئلہ کیا ہے کہ اس کے لیے اتنا سپائسی ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے کچھ کم کریں موسğan نہ کھا توrico کیوں کہ آپ سے کچھ سپائسی ہوتے گا 50% آپ اس میں سے کم کر دیں لے پلٹ میں سے نکال لیں لے تو کوئی پوٹ بھی کھا لیتے ہیں کیونکہ ہم نہیں کھا سکتے ہے کہ sawled بہت زیادہ ہوگا اس کی کیا کہ سی پینٹ کرتا ہے کہ کوئی کھاتے ہیں جب سے اپ کچھ پوٹ کو کھاتے ہیں لیکنی silhouette ہے موسی فろہ定قت fo truths جب آپ کتا ہے اندار یوم ک بھروب کوک، اندار اکی مکنے شامل مزنا نے ایک اچھی بات بتائی ہے کہ وہ اس میں سے نکال لیں بعد میں ہم پرسٹ ٹائم لوگ آتے ہیں ان لوگ کو جو پرسٹ ٹائم لوگ آتے ہیں ان لوگ کو سینس کی ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں پورا ساتھ بنا لائے تو وہ پورا بنا لائے جب میں نے بھی پرسٹ ٹائم کھایا تو میں نے ایسی کرتا ہے ایک سکر میں جب مزنا نے پرسٹ ٹائم کھایا تو تو اس نے سارے مسالے کا بنا لیا تھا اور بسکل بھی نہیں کھایا تھا لیکن اب اس کو آئیڈیا ہو گیا ہے یہ ضرور یاد رکھی گا ڈال دے ہاں تو جی ان لوگوں نے اس کے اندر ٹکن بروز شامل کر دی ہے جو کہ ان کے باس تیار شدہ یاد رکھی اور اب یہ جو ہے یہ بوائل ہوگا اور جو بھی ہمارے پاس ہم نے جو جو آرڈر کر رہا ہے وہ اس کے اندر ہم کو ابھی کی ابھی لائیف پکانا ہوگا اس کے بات میں آپ کو تکھاتے ہم کس طرح سے پکاتے ہیں اور اس طرح سکھاتے ہیں اور ہم نے کیا کیا چیزیں اس میں ڈپ کرنے کھانے کے لیے مغائی ہیں اور ہم نے تین ہوتپورڈ آرڈر کر رہے ہیں جو کہ ایک ہوتپورڈ ہمیں 500 کا پڑھتا ہے باقی جو انگریڈینٹس ہیں باقی جو انگریڈینٹس ہیں باقی جو انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کو اس کا مینیو میں دکھاؤں گی آپ کو کیا کیا ہے اور وہ ان کے الگ چار جسد ہیں ہمارا یہ یہ مینیو ہے یہ آج کا ہے میں آپ کو یہ سب چیزیں ایک ایک کر کے بتاتی ہوں کہ یہ ہم نے کیا کیا آرڈر کیا ہے جس کو ہم ہوتپورڈ میں ڈال کے پکائیں گے ہم نے شرمپ آرڈر کر رہا ہے ایک ہم نے بروکلی آرڈر کر رہا ہے اور کونس آرڈر کر رہا ہے ہم نے اس کے ساتھ یہ ہماری چکن ہے چکن بھی بلکل انکککت ہے بلکل اتنے زیادہ بارک سلائسز ہیں سوسیجز ہیں ڈمپلنگز ہیں اور اس کے ساتھ دوبارہ سے کچھ ہم نے سوسیجز اور یہ ککمبر ہے اور اس کے ساتھ یہ سوس ہے یہ کونس سوس ہوتا ہے ڈپنگ سوس جو کہ کوکمبر کے ساتھ ڈپ کر کے کھاؤ اس کے ساتھ ہم نے چائنیز نوڈلز بھی اورڈر کر رہے ہیں پہلے اس کو بوائل ہونے دیں گے پہلے اس کو بوائل ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس پہ نوڈلز اٹ کریں گے اس کے اندر سوسیجز ایٹ کرنا شروع کرے ہیں بس بس اور ڈالو بس اب اس میں ڈال دے نا اب بوائل لنا شروع گیا تو ہم نے اس کے اندر چکن اور ویجیز اور ڈمپلنگ یہ سب چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈالنا شروع کرنی ہے اور اس کو مزنا کتنی در تک بوائل کریں گے وہ چیک کر لیں گے ہم نے اس کے اندر پندیاں گا آئیڈیا کوئی آئیڈیا اپنگ در اتنا سارا مات اس کو اوور فلو مد کریے کیونکہ اگر یہ اوور فلو ہوتا ہے تو اس کے نیچے جو آگ جنری ہے وہ ایسے کر کے بھڑکے گی تو آپ کو اوور فلو بھی نہیں کرنا ہے اور یہ سب چیزیں جو ہے اب بوائل لنا شروع ہے اس نے دس منٹ تک پکنگ دی اور اس کو جب تک آپ نے اس کو سوٹ کے ساتھ نکال گیا آپ کھاتے رہیں گے اور پکاتے رہیں گے ساتھ ساتھ Аپدللہ سبائلہ نے جلدی جلدی اپنے پوٹ میں جیزیں ڈالی اور کچی کچی کھا گئے اور میرا ابھی تک پکرا ہایے کیونکہ میں اور مزہ ایک سادھ اپنا بنا نا ہنے ہیں اور ہم اچھے سے پکا کے کھائیں گے اس کے اندرہ پہنے چکن بھی ڈالی ہے وہ بھی میری چیز اس میں بوائل ہوئی ہے اس میں میں دیکھیں کہ یہ شرمپ ہے اچھا یہ ایک آپ کا سوس آتا ہے ڈپنگ سوس آتا ہے اس میں سوس و ڈپ کر کے کھائیے گا جو بہت زیادہ یمی اور مزیدار لگے گا یہ جو چکن ہے ہم نے ابھی لائیف پکائی ہے اس کے اندر اور یہ آپ دیکھو کہ اس ٹائپ کی پک گئی ہے کہ میں کھا سکتی ہوں بلاو بلاو بلاوت ہے ہاں بڑا دو یہ لوگ انسیٹ نوڈلز دیتے ہیں کہ آپ کے نورمل میگی نوڈل ہوتے ہیں یہ لوگ دیتے ہیں چینیز نوڈلز اور ہم نے چینیز نوڈلز اس میں آرڈر کر رہے ہیں اس کا ایک الگی تیسٹ ہوتا ہے آپ کو ٹھیک سے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کی فلیر میں آپ آف کروا سکتے ہیں ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اپنا اور مجھے یقین مانے لئے یہ ایک نیا ایکسپیئیئنس کا بہت اچھا بناوا تھا ابھی رکھو یہ بہت اچھا بناوا تھا کیونکہ مزنا نے ہم کو جو ہے بہت اچھا ہم کو آئیڈیا دیا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ جب اس کا مسارہ نکال کی اس کو بوائل کرنا ہے جیسے یہ بوائل ہونا شروع ہے اس کے اندر آپ کو جتنی بھی مینو ہوایا ہے آپ اس کے اندر ڈال کے اس کو تقریباً 5-5 منٹ کے 6-6 منٹ کے بوائل کریں یہ بہت جلدی جلدی پک جاتا ہے سات منٹ آرڈ میں جیسا آپ کو لگے اور آپ کو ساف سال انجوائے کریں اور مائنڈ میں رکھ کر آئیئے گا کہ یہ چائنیز نش ہے اور اس کو چائنیز طریقی سے سوچ کی کھائیگا اس کے ساتھ ہمارے دیسی پوٹ کا کمپیریشن مت کریئے گا تو ابھی کے لئے میں اپنا فکر انجوائے کر رہی ہوں اور لائک شیئر سبسکرائب اور فلک کی طرف سے لائک شیئر سبسکرائب اور یہ تو ہماری سپیشل چائنیز بی بی چوپ سٹک سے کھاتی ہے ہمیشہ اور لائک شیئر سبسکرائب بھونٹی کو ٹنگ ٹنگ میں اپنا ویلوگ ختم کرتی ہوں بائی 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 لائد وP بائی گروہ بائی باو بائی موسیقی